اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز سامعین و ناظرین امید کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین آج ایک اور خاص ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کے خدمت میں محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو رمضان المبارک کی تیسری تاقرات یعنی تیسری شبے قدر پچیس رمضان المبارک کی رات پڑھی جانے والی مقصوص نفل نماز کا طریقہ اور وظائف بتانے کی کوشش کروں گا جس کو ادا کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر دلی حاجت پوری ہوگی اور ہر امید بر آئے گی جو اللہ تعالی سے مانگیں گے وہ ضرور پائیں گے اور بے پناہ سواب بھی ملے گا لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگے تو سواب کی نیت سے شیئر بھی کر دیں اب آئیے ناظرین رمضان المبارک کی تیسری تاقرات یعنی تیسری شبے قدر کی نفل نماز کا طریقہ ملاحظہ فرمائیں ماہ رمضان المبارک کی پتیسری شب کو چار رکعات نماز دو سلام کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ ہر رکعات میں سور فاتحہ کے بعد سور قدر یعنی انہ انزلنا ایک ایک بار اور سور اقلاص پانچ پانچ بار ہر رکعات میں پڑھے اور بعد سلام کے کلمہ طیبہ ایک سو بار پڑھے بارگاہ خداوند تعالی سے انشاءاللہ تعالی بے شمار عبادت کا سواب عطا ہوگا اور ناظرین پچیسویں شب کو چار رکعات نماز دو سلام سے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعات میں سور فاتحہ کے بعد تین تین بار سور قدر پڑھے اور تین تین بار سور اقلاص پڑھے اور بعد نماز کے استغفار ستر بار پڑھے یہ نماز گناہوں کی بخشش کے لئے افضل درجہ رکھتی ہے اور پچیسویں شب کو دو رکعات نماز نفل اس طرح پڑھے کہ ہر رکعات میں سور فاتحہ کے بعد سور قدر اور پندرہ بار سور اقلاص پڑھے یہ نماز عذاب قبر سے نجات کے لیے بہت افضل درجہ رکھتی ہے اور ناظرین پچیسمی شب کا وظیفہ خاص یہ ہے کہ پچیسمی شب کو سات مرتبہ سورہ دخان پڑھے انشاءاللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا اور پچیسمی شب کو سات مرتبہ سورہ فتح پڑھنا ہر مراد کی برعاوری کا باعث ہوتا ہے یعنی آپ کی ہر بڑی سے بڑی حاجت انشاءاللہ تعالی پوری ہوگی امید کرتا ہوں ناظرین ماہ رمضان المبارک کی تیسری تاقرات یعنی تیسری شب قدر پچیس رمضان کی نوافل کا طریقہ آپ نے ملاحظہ فرمایا انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کو ستائیس رمضان یعنی شب قدر کی نفل نماز کا طریقہ بتایا جائے گا اور بزائف بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ثواب کی نیت سے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے ناظرین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل دلکش وظیفے کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل جائے ملتے ہیں پھر کسی بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ